پاکستان بنا بانگلہ دیش کے بیچ ویشو کپ دو ہزار تیس کا ایک اور گھماسان مخابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس مخابلے میں پاکستان کے ٹیم نے بانگلہ دیش کو قرارہ جواب دیا اور ٹیم کو چھوٹے سکور پر ہی ڈھیر کر دیا اس مخابلے میں پاکستان کو جیت ضروری ہے اگر پاکستان یہ مخابلہ ہار جاتا ہے تو پھر اس ویشو کپ سے وہ باہر ہو جائے گا اتنا ہی نہیں پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا خطرہ مل رہا ہے اس مخابلے میں ہار کے ساتھ ہی پاکستان کی ٹیم کو دو ہزار پچیس میں چینپنز ٹروفی کے لیے کالیفائی کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے لیکن اگر اس مخابلے کو تھوڑی دیر کے لیے پرے رکھا جائے تو بہت کچھ پاکستان کے خلالیوں سے سننے کو ملا ہے دراصل میں پاکستانی وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے اس میچ سے پہلے ویرات کوہلی کے لیے جو کچھ کہا ہے اسے جاننے کے بعد بھارتی فینس کافے خوش ہو جائیں گے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان اور بھارت کے خلالیوں کے بیچ وہ غرمہ غرمی کا ماحول دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے جو آج سے دس پندرہ سال پہلے بھی دیکھنے کو مل جائے کرتا تھا اب تو پاکستان اور بھارت کے خلالی جب بھی آپس میں کھیلتے ہیں تو ایسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں جیسے وہ میلے میں بچھڑے ہوئے بھائی ہو اچھا بھی ہے ضروری بھی ہے میدان کو چھوڑ کر اگر آپ ڈریسنگ روم میں اس طرح سے ملتے ہیں تو کوئی آپتی نہیں ہے دکت نہیں ہے میچ کو اور اپنی یاری دوستی کو بیچ میں نہ لاکر اگر آپ خیل پر دھیان دے تو بہتر رہے گا اور یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے لیکن میدان سے باہر پاکستان کے خلاڑی آت کل بھارتی خلاڑیوں کی بہت عزت کرتے دکھائے دے رہی ہیں اچھا بھی آئی ہے جس میں رزوان نے کوہلی کے بارے میں جو کہا ہے پہلے وہ پتا دیتے ہیں دراصل اس مخابض سے پہلے جب پریس کانفرنس میں محمد رزوان بیٹھے تو ایک پترکار نے ان سے ویرات کوہلی کے جنم دن کے بارے میں پوچھ لیا اب ویرات کا جنم دن پانچ نبمبر کو آ رہا ہے جو کہ انڈیا میں ایک فیسٹیول کی طرح ہوگا اس وشکپ جس کے تیاریاں بھی کولکتہ میں شروع ہو گئی ہیں ستر ہزار سے زیادہ ماسک ویرات کوہلی کے لیے باٹے جائیں گے اور بھی بہت کچھ تیاریاں دیکھی جا رہی ہیں اب ویرات کے جنم دن کو لے کر محمد رزوان نے ایک بڑا ہی سندر سا بیان دیا ہے وہ کیا بیان ہیں چلے جانتے ہیں یہ جان کر اچھا لگا ہے کہ ان کا برثڈے پانچ نبمبر کو پڑھتا ہے میں انہیں برثڈے کے شب کامنائے دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے برثڈے پر 49 سوہ ونڈے شتک پورا کریں گے مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ اس ورلڈ کپ میں اپنا 50 سوہ ونڈے شتک بھی پورا کریں گے تو محمد رزوان نے تو پہلے ہی جنم دن کے شب کامنائے ویرات کوہلی کو دے دی اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ برثڈے پر 40 سوہ شتک ماریں گے اور 50 سوہ شتک ونڈے کرکٹ میں اس ورلڈ کپ کے اینڈے تک لگا دیں گے اب بھائی 50th ODI سینچوری کرکٹ اتحاس میں کسی نے نہیں لگائی ہے ایون سچن تیندل کر بھی ایک شتک پیچھے ہیں لیکن ویرات کے پاس ہی موقع ہے کہ وہ 50 ونڈے شتک لگا سکتے ہیں یہ ریکارڈ اگر اس وشو کپ ہی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بہت بڑیا ہے لیکن آنے والے سمیہ میں ویرات یہ شتک توڑ تو دیں گے ہی ایسا پاکستانی خلاڑی کو بھی لگتا ہے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے بنے رہیے ونڈیا ہندی کے ساتھ